اور ہم لوگ یہاں پر آ چکے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بارہ گولڈ ہے اور یہاں پر تھارٹی سیس آئیڈن ہے ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پر ایک آرمن لینا پڑے گا تاکہ ہم لوگ بچ پائے خود کے لیے اور یہاں پر دوسرے آئیلرڈ پر جانے کے لیے اول چاہیے اور ایک سوڈ اور یہاں پر فائنل ہم لوگ دوسرے آئیلرڈ پر پہنچ گئے اور یہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے ملا تھا ایک دو ڈائیمنڈ اور سب سے پہلے ہم ایک پروٹیکشن لینا پڑے گا تاکہ ہم لوگ سب سے اپگریڈ رہ پائے اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ پھر سے آنا پڑے گا تاکہ ہم لوگ میڈل کے اندر جا پہے اور آس پہ ایمریڈ لے پائے تو چلیہ ہم لوگ یہاں پہ اول لگا تھا اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم لوگ پروٹیکشن لے لئے ہیں اور پروٹیکشن لن کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دو ٹین 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 گا اور یہاں پہ تھوڑا سا اول پھر سے لے رہنگے اور اس کے بعد یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ بوجہ گلاود میں ہی آپ پہ ہی 0.1 سیکنڈ لے ٹون اور اس کے بعد ہی میں یہاں پہ گرنے والا ہوں سو یہاں پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ سامان ہے یہاں پہ 22 آئیرن ہے بہت زیادہ تینٹی ہے بلوکس ہے لیکن ہم یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بھائی مرو ہم لوگ یہاں پہ پھر سے ریسپون ہو گیا اور پھر سے اس پر ہم لوگ آئیرن سال لیں گے تاکہ بھی ساتھ آپ گریڈ ہو پائے ہم لوگ اور اس کے بعد ہم لوگ پھر سے اس آئیلنڈ کے اندر چل جائیں گے جو دوسرا آئیلنڈ ہے اس طرح اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ سامنے گرین باد ہے بہت سپ ایک ہی کام کر سکتے ہو کہ مجھے چاہیے ڈائیمنڈ کیونکہ ہمیں چاہیے پروٹیکشن ٹو اس لئے مجھے سب سے یہاں لے کیا کرنا پڑے گا اس کو مار کے گرانا پڑے گا تو چلو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہم مار کے گرانا پڑے گا تو چلو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہم مار کے گرانا پڑے گا اور اس کے بعد جیسے ہم لوگ تھوڑا سا اور لے لیں گے اور یہاں پہ ایک فائر چرچ لیں گے ہم لوگ سب سے پہلے ایک بول لیتے ہیں اور اس کے بعد ایرو اور اس کے بعد فائر چرچ اور یہاں پہ تھوڑا سا اول لے کے پھر سے جاتے ہیں کیونکہ اول ہمارے پاس ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ گرین کے بیس پہ جائیں گے تاکہ ہم لوگ گرین کے اوپر اٹیک کر پائیں تو یہاں پہ گرین مجھے دیکھ گیا ہے تو چلو سب سے پہلے میں اس کو ایرو سے بہت زیادہ فٹکا مرتا ہوں تاکہ یہ میرے پاس نہ پائے اور یہ میرے اوپر کوئی ایکشن نہ لے پائے تو یہاں پہ میں نے ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا لیکن وہاں پہ تینٹی رکھ دیا ہے اور یہاں بھی بریچ پھڑ گیا ہے اب میں یہاں پہ کہہ کر سکتا ہوں سب سے پہلے مجھے پھر سب واپس جانا پرے گا کیونکہ میرا ایرو بھی قتم ہو گیا پیچھے واپس جانے کے بعد ان لوگ آنے کے لئے پھر سے بریچ بڑیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جانگے ان کے پاس تو چلو ہم لوگ پہلے ایک ایرو مار کے پھر سے پیچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک ایرو مار دیا اور یہاں پہ ابھی ایک ہائیرو چارج یہاں پہ گرہ دیتے ہیں تاکہ ان لوگ ڈسٹریک ہو جا اور ہم یہاں سے بھاگ جائیں اور اس کے بعد فائنڈلی ہم لوگ یہاں پہ آ چکا ہوں یہاں پہ ہم لوگ ڈائیمنڈ کلٹ کر لیے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھو میں نے بولا تھا کہ وہ بریچ فیٹ سے کرنے والا ہے تو یہ بریچ فیٹ سے کر رہا ہے اور یہاں پہ میں ابھی تھوڑا در ویٹ کروں گا کیوں ان کے لیے تو یہ ابھی خود کا پروٹیکشن میں ہے تو چلو ایرو مار کی اس کا ایک دم کھیل ختم کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں اس کا ٹیم میڈیا پہ آنے کی ٹرائے کر رہے ہیں لیکن میرا ایرو ختم ہو گیا اور میرا یہاں پہ آلموسٹ اپے ہیلتھ ہے ہی نہیں اور یہاں پہ یہ کمانڈیا اور دوسرا آگیا دوسرا آگیا نہیں 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 میں بہت کم ہاتھو اس مومنٹ پہ مجھے ابھی میں اگر اس کے ساتھ فائٹ کیا تو ہارڈ جاؤں گا کیونکہ اس کے پاس ہے ایکس اور میرے پاس پروٹیکشن ٹو ہے لیکن میرے پاس ہے سوڈ میں اس سے نہیں جی سکتے کیونکہ اس کے پاس ساتھ در ساتھ تو ہمیں اب یہاں پہ بھاگنا پڑے گا ڈائمن لیک تو ہم لوگ یہاں سے ایک مار کے فٹکہ مار کے یہاں پہ ایک بلوک لگا کے یہاں پہ جم کر کے باگ جائیں گے اور پیچھے جا کے دو بلوک لگائیں گے تو چلو لگاتے ہیں اور یہاں پہ پیچھے جا کے دو بلوک لگاتے ہیں لگاتے ہیں اب بھاگو 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 اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سا ایرو خرید لیتے اور ایرو خرید لینے کے بعد یہاں سے ہمیں ان کو دور پہ ویجنا پڑے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ ڈائیمنڈ کا لٹ کر لیتے کیونکہ ڈائیمنڈ ہمیں چاہیے پھر سے آپ گلٹ کرنے کے لئے ہمارے آرمر کو تو یہاں پہ مجھے آر ڈائیمنڈ ملا اور ان کو پھر سے دیکھنے کو ملا تو یہاں پہ چلو ایرو سے ان کو ماننے ماننا سٹارٹ کر دیتے پھر سے ہم لوگ مان رہے مان رہے لیکن اس بار اور لوگ ہمارے بے اس کے اندر اٹیک کرنے کی ٹرائے کرے گا اس نے ہمت اور اس طرف میرا ٹیم میٹ بلو بیٹ کو ختم کر دیا ہے اور اس طرف سے ہمارا کام ختم اور یہاں پہ مجھے آر ڈائیمنڈ اور میں آبی 0.1 سیکنڈ باقی ہے پہ نیچے گرنے کے لئے تو آپ کو لوگ کو کیا لگتا ہے میں بچ پاؤں گا یا جیت پاؤں گا میرے پاس اول ہے تینڈ ہے ایرو ہے کیا میں بچ پاؤں گا یہ جاننے کے لئے ہمیں 0.1 سیکنڈ کو پھر سے بلے کرنا پڑے گا بیٹھی نہیں ہم لوگ گر گئے اور یہاں پہ پھر سے ہم لوگ آ گئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اب یہ اندرہ لگ گیا ہے میرے اوپر ابھی ان لوگ کیسے بھی کر کے مجھے مار سکتے ہیں لیکن میں ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں اس لئے مجھے سب سے پہلے میرے پاس چو اول ہے سیسٹی پور اس کو مجھے سامنے پلس کرنا پڑے گا تاکہ ان لوگ کسی بھی طرقے سے مجھے مان نہ پائے بھی ایرو سے اور ہاں اس بار یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میرے اوپر یہ کوئی مائننگ فٹیک لگائے اس کا مطلب میں ابھی کچھ بھی توڑ نہیں سکتا ہے اس کا مطلب مجھا ابھی ٹی این ٹی کی ضرورت ہے لیکن ٹی این ٹی بھی میرے پاس نہیں ہے تو کیا کر چلو یہاں پہ اوپر جاتے ہیں اوپر جا کے ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ فائنلی مرگا اور اس کے بعد پھر سے ہم لوگ اپنا فرڈ لے لیں گا اور اس کے بعد ہم لوگ پوشن پی کے یہاں پر اوپر آ جائیں گے اور ان کا بیس دونے کی ٹرائے کریں گے لیکن پھر سے یہاں پہ مائننگ فٹیک ہے لیکن اس بار ان لوگ انہیں اوپسیڈیر بھی لگا دے تو اس کا مطلب اب ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اب ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ان لوگ بیٹ فونے کو نہیں دیں گے سامنے آکے کھڑا ہو جائیں گے تو ہمارا بیٹ نہیں فور گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ٹی اینٹی سے ان کا ڈیمیج کرنا پڑے گا اور مجھے ویٹ کرنا پڑے گا کب ان کے اندر اس جنریٹر اندر آئیرن آتا ہے تو یہاں پہ چلو میں فون نہیں کی ٹرائے کر رہا لیکن کام نہیں ہو رہا تو چلو یہاں پہ جم کر کے ان کا جو ڈیمیج ہے ان کو ڈیمیج کرتے ہیں ان کو ایک ایک کر کے مارتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ٹی اینٹی لگا دے ہو اس سے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر سے ایک اور ٹی اینٹی لگا ہوں گا اس طرح لگیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میں ایک اور ٹی اینٹی لگا سکتا اور جنریٹر پہ ان کا آئیرن آیا تو میں آئیرن سے گلو خرید کے ان کو مار سکتا ہوں ان کو ڈسٹریکٹر سکتا اور میں بیٹ کو توڑ سکتا ہوں پہلے اس ٹی اینٹی سا ہم لوگ ان کو ڈائمج کریں گا اور اوپر چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ پھر سے نہیں چائیں گے اور اس کو ماریں گے اور یہاں پہ یہ پھر سے ڈسٹریکٹر نی کی ٹائی Romania ڈسٹریکٹر نی کی ٹائی گرہ ڈسٹریکٹر نھی کی ٹائی گرہ اس کو ایک کو مار دیا اور یہاں پہ میں نے بیٹ فونے کی ٹائی گر لے سامنے آگا کہہ تھو مجھے پہلا ایک ساتھ چھوچا آئیڈ ملتے ہیں تو یہاں پہ چلو 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 افنی قلعہ چلو 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 اریا اور یہاں پہ ان کو ڈسٹرکٹ آنے کے لئے ان کو پلےش کردیا اور میں اوان ایٹ ہو ابھی ابھی مر جاؤں گا پہلے ان کا پیٹو ہونا پر کا یہاں پہ گولو وزنیکی اور میں فائلی ان کا پیٹ تو دیا اور میں مر گیا تو کوئی بات نہیں ہم کیا کریں گے کھت کے بیٹ کو آپسی سے کور کریں گے ان کے آئیڈیا ہم خود کے اوپر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد یہ ہوا میں جو ٹیمیٹ ہے اس کو مار جائے ایک لیجنڈ اور اس کے بعد یہاں پر ان کا ایک ٹیمیٹ مر گیا اور یہ ایک بچا ہوا ہے ابھی اس ایک کو ماننا پڑے گا تو چلو دیکھتے کیا ہوتا ہے اس نے بھی بلو سپان کر دیا تو میرے میرے پاس کوئی بلو ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی بلو نہیں ہے تو یہ پرابلی بنی چیز ہو گیا تو مجھے اس کو ڈسٹرک ایک دم سے پلس پہ آگئے اور یہاں پہ ان کو چلو گیا کے دن لیکن یہاں پھر میرے ٹیم میٹ کو بھی گرا دیا Punjab میں کیا کروں گا怎樣 میرے پاس اچھا سرسورس ہیں ماں میرے پاس کچھ ہے تو مجھے اور ان لوگ اس کے ہاتھ میں ابھی ایرو ہے تو آر سے مجھے گرا سکتے تو مدعہ آؤیا پہی بپیچھے لیکن ہاں پہ پیچھے جاکے سنٹر میں جانا چاہے اور اس کے بعد پھر سے یہاں پہ آئیں گے ہے جانے کے بعد تو سب سے پہلے یہاں پہ پیچھے سے بھاگو یہاں پہ جم کر کس کہہرو مجھے نہیں لگے گا تو اب یہاں سے چلو اور یہاں سے ہم لوگ یہاں پہ کھا لیں گا اور اس کے بعد ہم لوگ Toy applicator کے لیے آا چکھ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتا میرے بیس کے سامنے میں پھر سے ہوں اور یہاں پر ایک انڈ پرل مارک یہاں پہ میرے بیس کے اندر آ چکا اور یہاں پہ مجھے پھر سے ریسورسز ملیا ریسورسز لینے کے بعد اوہ نے 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 یہاں پہ کوئی انپیسیبلیٹی تھا لیکن میں انڈرپل کر کے یہاں پہ بچایا ہوں اب اس کو نہیں چھوڑ گا میرے پاس دو گلو ریزارب ہے لیکن یہ بھی گلو سپون کر دیا لیکن میرے لیکن میرے ٹرک کیا گی یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس دو گلو ہے نائن انڈرپل ہے بہت سارا چیز ہے ابھی اس کا کھیل کتم تو چلو سرپ اس کا بھی گلو سپون کر دیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں پہ گلو سپون کر دیں گے اور سپون کرنے کے بعد یہ دونوں کردر یہ چل ہو گئے لیکن اس کو انپیسیبلیٹی سے ہٹ آنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ہٹ لگنا چاہیے تو گلو ہٹ لگا کے کم کر دے گا تو یہ فائرلی کم کر دیا ابھی اس کو ماریں گے ابھی جا مار جا ابھی ٹین ٹی لاک کوئی فائدہ نہیں میرا ایک ٹرکس یوز کر رہا ہے کی مجھے ٹین ٹی سے جائمیس کرنے کا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے میں ڈائمیس تھوڑا بھی نہیں ہوگا اس کو میں ایسا ڈسٹرکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہاں پر یہ ختم یہ ختم یہ ختم یہ ختم یہ ختم اور فائنلی ہم لوگ میرے دیا ہے